انہوں نے شریف کا لیا ہے اس لئے آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف چاہیں گے تو عمران رہا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب آپ نے میرے پچھلے پرورگرام کا حوالہ دیا عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے اور بشراوی بھی کی رہائی کے حوالے سے تو میں نے بڑا کیٹیگوری کے لیے بات کی تھی کہ ان کی رہائی ہونی چاہیے اور میں نے ایک نہیں متعدد پرورگراموں میں یہ بات کی اور میں نے یہ بات بھی کی کہ بلکہ میرے ساتھ مجھے یاد آ گیا کہ چند صاحب بیٹھے دے تو میں نے کہا گورمنٹ جتنی بھی فیسیلیٹیشن ہو سکی کرے گی آپ نے اچھا کیا کہ وہ خواتین کو رہا کیا ڈاکٹر یاسمین کے مطلق بھی نرمی پیدا کریے کئی پرورگراموں میں یہ بھی پوچھا گیا کہ جی گورمنٹ اس کا مطلب ہے گورمنٹ کی مرضی سے میں نے کہا نہیں دیکھیں گورمنٹ پروسیکلوشن جس حد تک سپورٹ دے سکتی ہے ہم دیں گے ہم یہی کر سکتے ہیں باقی تو ازاد زہر ہیں وہ زمانت سے ہوں گی اور وہی ہوا زمانت انہیں ملی اور وہ ازاد ہوئی ان کی بہنوں کے والے سے بھی جو ہے یہ خوشائند ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ کلچر جو ہے یہ جو تکلیف ہم نے پرداشت کی ہماری پارٹی کی خواتین نے پرداشت کی وہ یہ بھی کریں اور آئندہ یہ عمل جاری رہے اس عمل کو ختم ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواشیف صاحب کا عمران خان کی جو قید ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ وہ میاں صاحب کی اماع پہ ہوئی ہے اور نہ میاں صاحب کی خواہی سے ان کو ازادی مل سکتی ہے جو جو مقدمات ان کی اوپر ہیں عدالتوں سے انہیں بے پناہ ریلیف ملا ہے یہ تو فیکٹ ہے کہ چھوٹی عدالتوں سے انہیں سزائیں ہوئی ہیں بڑی عدالتوں نے انہیں رہا کیا بہت ساری کیسز جس کے اوپر فیارز تھی اس میں انہیں زمانتیں دیں انہیں تو ایک ایسی زمانت بھی ملی تھی کہ جو آگے سات دن میں مقدمات غالباً درج ہوں گے اس میں بھی زمانت جو سامنے کیسے اس میں بھی زمانت جو خفیہ کیسز ہیں جو بھی تک عدالت کے سامنے نہیں لائے گی اگر نواز شریف کو ائرکورٹ کے اوپر خصوصی سلوک ہو سکتا ہے کننیکٹڈ ہونے کے باوجود تو پھر دوسرے لیڈر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں ان کے ساتھ مران خان ساتھ کے ساتھ جو یہ بات ہوئی میں اسے کیوں ہوئی میں کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں نے انہیں سپورٹ دیئے ابھی بھی جو ان کے چند مقدمات رہ گئے ہیں اگر اس میں زمانت ملے گی تو وہ باہر آئے کیوں نہ آئے جو 26 ترمیم کے بعد ابھی چند دن گزرے ہیں لوگوں کا بھی سمجھ بھی نہیں آئی کہ قانون کے تحت آپ کون سے بینچ ہیں کس نے سننے ہیں آپ ایک نئے قانون کی تیاری کر رہے ہیں کہ جمعے والے روز آپ سبریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں کیا منطق ہے اس کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ملک صاحب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ جو 26 ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد چونکہ خد و خال جو ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ تھوڑ تبدیل ہوئے بلکہ کافی تبدیل ہوئے تو اور اس کے بعد جو بینچز ہیں ان کی تشکیل کس طرح ہونی ہے اس کے اوپر بھی مزید کلیریٹی آنی ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کے اوپر بھی مزید شاید ایکٹ میں تھوڑی بہت امنٹمنٹ ہوتا ہے یہی ابحام جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کلیر ہو باقی بہت ساری ایسے میں سن رہا ہوں 27 ترمیم کے حوالے سے اور ججز کی تعداد بھی ایک انسٹوشنل امنٹمنٹ ہے اس وہ بھی بقاعدہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے فیلال کوئی آئینی ترمیم گورنمنٹ کے کسی لیول کی اوپر زیر بحث نہیں ہے ججز کی تعداد میں اضافہ آئی تنک ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہو جاتا ہے ایکٹ کی بات ہے اور یہ تھوڑی سی جو غلط فہمی بات ہوئی ہے نا 27 ترمیم آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے آپ میرے سے زیادہ اس پر کلیر ہوں گے کہ یہ ایکٹ ہے یہ امنٹمنٹ ہے بہرحال کوئی آئینی ترمیم اس وقت جو ہے وہ نہیں ہونے جاری تعداد کیلئے آئینی ترمیم نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے یہ جو بات ہوتی ہے جب اسمبلی کے جلاس میں اور میڈیا بجاتی ہے آپ رول آؤٹ کر رہے ہیں کہ 27 ترمیم نہیں ہے کٹیگوری کلی رول آؤٹ کر رہا ہوں کوئی 27 ترمیم اس وقت زیر بحث بھی نہیں ہے اور نہ کوئی گورنمنٹ کے کسی سیکٹر میں جو میں والے روز جو بل آ رہے ہیں اپنا وہ تعداد کے حوالے سے تعداد کے حوالے سے یا جو پریکٹس انڈ پروسیجر بل ہے وہ ایک پاڈننس اس پر ہوا تھا اسے بقاعدہ ایک ایکٹ کی شکل دیں اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں یہ بھی تجوید ہے کہ تین کی بجائے پانچ سینئے ججز بنا دیا جائے ہیں جو آپ نے بات کی اس عبام کو دور کرنے کے لیے جو عبام دور ہوگا تو آگے معاملات چلیں گے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پرشنے دنوں جتنے بھی سپریم کورٹ کی پروسیجنز ہوئی ہیں سینئے تین ججز نے یہ بات کیا ہے کہ ابھی اس پر کلیریٹی آنی ہے تو وہ کلیریٹی آ جائے گی اور وہ جو ستاسی ترمین کی جو باسکشت سنائی دے رہی ہے اس کی وجہ یہ بل ہے کیونکہ جب بھی میڈیا پر بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی سمجھین میں بل آ رہا ہے بل کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ کونسٹیوشنل امینڈمنٹ ہے ریکٹس اینڈ پروسیجر میں آپ تبدیلی کر رہے ہیں اس ایکٹ کے اندر جو آرڈیننس آئیت ہے جی میں ارز کر رہا ہوں کہ چونکہ وارڈن کیا تبدیلی زیرے گوھر ہے بتا بھی دیں بام پیدا ہوگا 26 وی آئینی ترمیم آپ کی سپریم کورٹ میں جائے گی کیونکہ آپ نے جس طریقے سے اس کو پاس کیا اس میں دیرا ریشوز جوز چیلنج ہوں گے ججز کی پینل کی جو بنچز کی تشکیل ہے اس میں آپ نے جیڈویشنل کمیشن کا رول ڈالا ہوئے جس میں سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے یہ درہ راست ایک منداخلت کے ذمہ میں دیکھیں اس سے پہلے بھی تو سیاسی لوگ رہے ہیں ججز کی تقرری جو اس سے پہلے آپ کی اٹھارویں ترمیم میں تھی جس طریقہ کار کے تحت وہ ترمیم ہوئی تھی اس میں بھی تو آپ کے جس سیاسی لوگ تھے اور سیاسی لوگ کسی ایک جماعت کے تو نہیں ہیں ججز کی تیناتی ہے ججز کی تیناتی میں آپ کا ٹھیک ہے لیکن بنچز کی تشکیل میں تو آپ کا رول نہیں نہ ہو سکتا نہیں بنچز کی تشکیل مجورٹی جو ہے اور وہ اس کی جو سے ہے وہ سپریم کورٹ میں ججز کی رول نہیں نہیں پنجوتہ صاحب ڈاکٹر تارک صاحب آپ کو کیا اترازات ہیں جسٹس منصور اور جسٹس منیب سے جو رانا صلی اللہ صاحب نے کہا کہ وہ کانسٹوشنل بینچ کو ہیڈی نہ کریں یہ رانا صاحب نے کس کانٹیکس میں بات کی ہے میں ظاہر ہے وہ تو بیان نہیں کر سکتا لیکن کسی بھی جاز سے ہمیں کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے جو ملک صاحب انفارچونر صورتحالہ وہ صدقے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو ماضی میں نظر آتا رہا ایک تو جوڈشل ایکٹیوزم وہ تھا جس نے یوسف رزاگلانی کو گھر بیجا آپ کے پچیس کروڑ عوام کا الیکٹڈ پرائم نسٹر آتا ہے اور چند آنریبل ججز بیٹھ کے اس پچیس کروڑ عوام کے منڈیٹ کو گھر بیج دیتے ہیں اور پھر چیلیس سال بعد پتا لگتا ہے کہ بھٹو صاحب جیسے فیصلے کہ نہیں وہ فیصلہ ہے غلط فیصلہ تھا پاکستان کے پرائم نسٹر کو فانسی لگ جاتی ہے میانوار شریف صاحب کو کس مقدمے میں سپریم کورڈ نے طلب کیا تھا پانامہ گھر بیجا اکامہ پہ اور اس کی بڑی واضح آپ کو ریزنز پتہ تھی کہ اس کی پیچھے کیا کہانی چل رہی تھی تو یہ باتیں جو ہیں انفارچونٹلی جوڈیشنی کے جب ایسا بنی تو کنٹروورسی جو ہے وہ خود بخود پیدا ہوئی یہ کوئی ہماری پیدا ہی نہیں ہے کہ سیاستدانوں کی وجہ سے یا ہماری جماعت کی وجہ سے جسٹس منصورت تھا تو اس کنٹروورسی میں کوئی رول نہیں تھا میں نے کتی طور پر یہ نہیں کہا میں نے کہا کہ انفارچونٹلی یہ محل پیدا ہوا پھر ظاہر ہے اس سے محل متاثر ہوتے ہیں ججز بھی متاثر ہوتے ہیں سیاستدان بھی متاثر ہوتے ہیں پارلیمان متاثر ہوتی ہے اور اس وقت جو رول اٹھارویں ترمیم میں پارلیمنٹ کے پاس آیا تھا وہ رول لے لیا گیا ایک رٹ پیٹیشن کے ذریعے سپریم کورٹ نے سارے کا سارے اختیار پارلیمنٹ سے لے لیا جزیز کی تینیاتی اور جوڈیشن کمیشن اور سارا وہ رول واپس آیا ہے پارلیمان کے پاس دوسری بات یہ کہ اس امینڈمنٹ کے حوالے سے یہ بڑی مہنگ امپورٹن بات کر رہا ہوں اور آج کی ایک بریکنگ نیوز بھی آپ کے اس میں آ جائے گی پروگرام میں کہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ترمیم ہوگی اور اس کے بعد ایک ہیو اینڈ کرائی ہوگا اور یہ سیاسی جماعتیں جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں یہ بالکل دفن ہو جائیں گی اور پاکستان کی تمام بارز جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہوں گی وکلا اعتجاج کریں گے آج جو نتیجہ اس وقت آیا ہے ابھی میں بریکنگ جو ملا ہے سپریم کورٹ بار کا جو الیکشن ہے وہ جو آسمان جانگیر گروپ کے میاں رعو فتح صاحب ہیں وہ کلیر مارجن سے جیت گئے ہیں اور حمد خان اور عمران خان جن کی سپورٹ کر رہے تھے کاکر صاحب کی وہ الیکشن ہار گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وکلا کی جو تھا کہ جناب ہماری پوری سپورٹ عمران خان اور عمران خان گروپ کے ساتھ ہے وہ کلیر ہو گئی ساری تو یہ ایک وکلا کا ریفرینڈم تھا یہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن جو پاکستان کی سب سے بڑی بار ہے یہ ایک ریفرینڈم تھا کہ وکلا کس کے ساتھ کھڑے ہیں وکلا باری ساتھ کھڑے ہیں وکلا عمران خان گروپ اور عمران خان کے ساتھ نہیں کرے اور اس امینڈمنٹ کو بھی ایکسپٹ کیا گیا ہے اس امینڈمنٹ کے خلاف جس وعبال کی اور جس طوفان کی بات کی گئی تھی کہ وکلا اٹھائیں گے وہ اس کے ساتھ نہیں کرے گی کامران مرزا صاحب جو ایک تاثر سامنے آ رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر جو پٹیشن 26 میں ترمیم کے حوالے سے درخواستیں آ رہی ہیں جن وکلا سے ہم نے بات بھی کی ہے کہ یہ جو جیوڈیشل کمیشن کا رول ہوگا آئینی بینچز کے تقرر میں ایک تو یہ معاملہ ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ عدلیہ کی ازادی کے منافع اقدام تو نہیں ہے کہ وہ کمیٹی بیٹھ کے طے کرے کہ کون سا بینچ ہوگا جہاں اگلے دن حکومت ہی ہو سکتا ہے پٹیشنر ہو کسی آئینی مقدمے کے اندر تو یہ کیا مناسب ہوگا یہ عدلیہ کی ازادی کے منافع ہوگا اور دوسرا جو حکومت نے خواہش کا اظہار کیا رانا صلی اللہ نے کہ جسٹس منصور بھی نہ بیٹھیں جسٹس منیب بھی نہ بیٹھیں اور جسٹس یایا بھی نہ بیٹھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹاپ ٹھری ٹاپ نکال ہی دیں تو پھر نیچے سے کسی کو بٹھا دیں تو دونوں کے اوپر آپ کی رائے چاہتا ہوں پہلے تو یہ بتا دوں کی جو آج کا الیکشن ہے اس میں جو کینڈڈیٹ جیتے ہیں اس کا تعلق جے یو آئی سے ہے اور میرا کلیگ راہ ہے میرے ساتھ اکٹھیں ہم نے کام کیا ہوا ہے اس میں بلکہ ہم نے پی ٹی آئی سے دخواست بھی کی تھی اور مہنان صاحب کا پھر میسیج کیا تھا کہ آپ کو مبارک جناب آپ کی پارٹی جیت گئی جات آپ کی آواز کٹ رہی ہے کامران مرطا صاحب میں بریک لے لوں دوبارہ آپ کو بریک لے لیں ہمارے ساتھ لیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ابھی سے تھوڑی دیر پہلے اس وقت سعودی عرب کے اندر وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور محمد بن سلمان ان دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے امپورٹنٹ اس لئے کہنا چاہیے کہ پاکستان کے اس وقت ایک تو وہ مذہبی اور جو ہمارا جذباتی لگاؤ تو موجود ہے سعودی عرب کے لیے لیکن اقتصادی معاملات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کہنا چاہیے ہمیں سعودی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیسپورٹ بھی وہ جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس رکھتے ہیں اس کے علاوہ آئل جو ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ سعودی عرب سے مل جاتا ہے وہ بھی ہماری اقتصادی بقاہ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اور ضروری ہے کہ معاملات آگے چلتے رہیں سینیٹر کامران مرزا صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں سینیٹر صاحب جو سوال ہمارا دھورا رہ گیا تھا کہ یہ جو کانسٹویشنل بینچز کا ایک جڈیوشل کمیشن کے ذریعے تیناتی کا تصور ہے کیا یہ معاملہ عدلیہ کی ازادی کے مرافی تو نہیں کنسیلر کیا جائے گا کیونکہ یہ سونر اور لیٹر سپریم کورٹ کو اس کے اوپر اپنی رائے دینی ہے اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں اگر تو اس پرنسپل پہ آ جائیں جس طرح سے چیف جسٹر کو ایک پارلیمانی کمیٹی نے جو ہے نا اس نے آؤٹ آف پرید ہے ایک کی سیلیکشن ہوئی ہے اگر اس پرنسپل پہ آ جائیں تو شاید جو ہے یہ دا جیس ہو جائے اور اگر ادر وائز جو نا وہ اس بات پہ آ جائیں کہ جی پارلیمان کے اس میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے اور جو ویڈن سپریم کورٹ جو نا کون کہاں پہ جائے گا تو میرا فیال ہے کہ وہاں پہ شاید questionable ہوگا یہ اس پہ یقیناً جو ہے نا وہ ایک مختلف رائے آئے گی تو یہ سوال جو نا ابھی shuttle ہونا ہے اور یہ ایسا جو students ہے جو پاکستان کے لیے نیا ہے اور اب اس کی اوپرد ہے کہ اس میں پارلیمانی کردار اور اس میں بیٹھ کے تو میرا فیال ہے کہ اس کی اوپرد کوئی ایسی رائے آ سکتی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں borderline پہ ہوں اس وقت ایک چیز بھی نا مجھے جو پارلیمانی کردار اس میں ہے تو اس میں تو انہوں نے accept کر لیا اور یہاں پہ بھی جو ہے اور اس کے نتیجے میں مخصوص کیسوں کا کہیں چلے جانا اور وہاں پہ جورمنٹل جو نا وہ majority تو یہ شاید کہیں پہ ایسے سوالات پیدا ہوں گے جو بینچو کا تقرر مجھے لگتا ہے یہ تھورنی ایشو ہے سپریم کورٹ کو اس کے اوپر ایک ججمنٹ دینی پڑے گی سر لیکن جو رانہ صاحب کی اپینین تھی اپینین ہی ان کی ذاتی میں کہوں گا رائے تھی کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب اور جسٹس یایا یہ تو آئینی بینچوں میں بیٹھے ہی نہیں تو تینوں تو سینجر موسیہ ہی ہیں ہم تو سوچتے ہیں کہ شاید آئینی بینچ ہیڈی اے کر رہے ہوں گے تو یہ تو ایک نیا فساد شروع ہو جائے گا اس بات پہ یہ بالکل غلط رائے ہیں ان کی اور اس طرح کی رائے آنی بھی نہیں چاہیے ہمارے لیے سارے ججز محترم ہوتے ہیں اور یہ یا تو ان کو وہ جج نہ بنایا جاتے ظاہر ہے کہ ان کو چاند بین کرتی جج بنایا گیا تھا اور یہاں پہ آ کے کسی کو کہہ دینا کہ جو ہے وہ کسی خاص بینچ میں ہونے چاہیے اور کسی کو دوسرے کے لیے کہہ دینا کہ اس خاص بینچ میں نہیں ہونے چاہیے یہ بالکل غلط رائے ہیں میرا خیال یہ تھا کہ یہ کانسٹوشنل امینڈمنٹ نہ آتی اور یہ سپرم کورٹ خود اس طرح سے مینج کر کے روز فیم کر لیتی اور اس کے بعد یہ کانسٹوشنل بینچ بن جاتے اور وہ اپنے طور پر اس تیزوں کو جانا مینج کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا مگر بہرحال جو کچھ ہو گیا وہ اب تاریت کا حصہ ہے اور اس کے اوپر جانا وہ لوگ باتیں لوگوں کی باتیں سامنے آتی جائیں گی اچھا اور برا بھی جو ہے وہ بعد میں الٹی میٹلی سامنے آ جائے گا کہ ہم نے اچھا کیا یا برا کیا مگر جوانا اب ہم ججوں کی اوپر گرمولیاں اٹھائیں گے کہ یہ بیٹھے یا یہ نہ بیٹھے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود بیٹھ جائیں اور اپنا فیصلہ کر لیں ڈاکر تارک صاحب بات انہوں نے صحیح کی ہے کہ اس سے تو بہتر ہے پھر آپ خود بیٹھ جائیں اور فیصلہ کر لیں دیکھیں انتہائی ٹیکنیکل معاملہ ہے اور جو کامران صاحب نے بات کی ہے وہ خود بہت سینئر آہ کانندان ہیں آہ اس میں میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ کلیریٹی آئے گی باقی اور آنی شاہیے باقی جہاں تک میں نے آپ کو کہا کہ لیگل فرٹینٹی جو پاکستان کے وکلا ہیں ان کے جن جو اعتراضات یا ان کے جو آہ آپ یہ کہیں کہ آن سلاٹ کی بات کی جا رہی تھی کہ سبیسی ترمیم کے بعد جو ہے وہ آئے گا گورنمنٹ کی طرف آئے گا اس کا نتیجہ تو میں نے آپ کے پروگرم میں کہہ چکا ہوں گی لیکن you can't pick and choose judges یہ آپ کو ایک قصول ہے جس میں ایک تقسیم جو ہے نا وہ ٹرائکاٹمی آف پاور کا تصور یہی سے شروع ہوتا ہے اور یہی پہ آکے ختم ہوتا ہے اگر آپ اس کو لائن مٹ آئیں گے نہ تو گڑ بڑ ہو جائی لائن مٹ آنے کی بات نہیں ہے لیکن ٹرائکاٹمی آف پاور میں آپ یہ دیکھیں کہ جو سپریم آئین کی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں باقی طاقتور خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی جان زیادہ ہے آئین نے اختیارات کس کو زیادہ دیئے ہیں وہ پارلیمان کو دیئے ہوئے ہیں اور پارلیمان کے ساتھ اور پاکستان کے ذوکار علی بٹو صاحب سے لے کے آج تک پارلیمان کے ساتھ جو ہوا ہے اور منتخب وزراء آزم کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے وہ کوئی اچھی مثالیں نہیں ہیں میں یہی کہہ سکتا ہوں بڑے نپے تولے ادلیہ میں ہماری بیشمار منفی مثالیں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ادلیہ کی جو ازادیہ اس کو سلب کر لیا جائے وہ برقرار رہنے جائے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا میرے پاس اس کو دوبارہ ڈسکرس کریں گے ابلے پروگراموں میں فضل چودی صاحب نائیم پنجوتہ صاحب سینیٹر کامران مرزا صاحب آپ سب کا بہت شکریہ آج کے لئے اتنا اجازت دیتے ہیں اللہ حافظ